بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے نو مہی کے واقعات کے حوالے سے ہر کسی نے اس واقعی کی مضمت کی جو توڑ پھوڑ کی گئی جلاو گیراو کیا گیا اس کی مضمت تو کی لیکن اس کا سارا ملبہ جو تھا تحریک انصاف پر ڈال لیا گیا تحریک انصاف کے بہت سارے کارکنان نے اس کی بقیادہ طور پر مضمت بھی کی عمران خان صاحب نے خود بھی اس کی مضمت کی لیکن عمران خان صاحب نے جو ہے ایک شرط کے ساتھ اس کی مضمت کی کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے اور آزادانہ تحقیقات ہونی چاہیے ایک جوڈیشل کمیشن بنے جو اس کی آزاد تحقیقات کرے اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ جتنے بھی سے سیسٹیوی کیمراز ہیں ان کی فوٹیج کی مدد سے یہ تفتیش ہونی چاہیے لیکن ایسا نہیں کیا گیا پھر بھی بلوہ تحریک انصاف کے اوپر ڈالا گیا لیکن جو رہنما تحریک انصاف کے جنہوں نے پریس کانفرنسز کی تحریک انصاف کے خلاف بغض اگلا تو وہ تو اس معاملات سے پاک ہو گئے جنہوں نے اس کی مضمت بھی کی اور تحقیقات کا دمانڈ بھی کی تو ان کے خلاف جو کریک ڈاؤن کا سلسلہ تھا وہ تحال بند نہیں ہوا تھا تو آج سپریم کورٹ سے ایک بڑی اپ ڈیٹ ہی ہے مران خان صاحب کے بیانی کی تائید ہوئی ہے اور سپریم کورٹ کے جیجز کے جس طرح سے ریمارکس آئے ہیں وہ بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں آج پانچ ملزمان کو بکارہ طور پر سپریم کورٹ سے زمانت دی گئی ہے نو مئی کے واقعات کے حوالے سے لیکن اس میں جسٹس حسن عزر ریزوی صاحب کا جو ایک اہم ریمارکس تھا وہ یہ تھا کہ کیا بمدماکو والوں کی سازش کبھی پکڑی گئی ہے اصل دہشت گردوں کی سازش پکڑی گئی ہوتی تو کوئی بھی شہید نہ ہوتا تو انہوں نے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ جو بھی اصل دہشت گرد ہیں ان کے خلاف کریک ڈاؤن نہیں ہوتا جس کی وجہ سے ہمارے آئے دن جوان جو ہیں وہ شہید ہوتے ہیں وہاں پر کوئی بھی کاروائی نہیں ہوتی اور اس کے بعد جسٹس حسن عزر ریزوی نے ایک سوال بھی پوچھا انہوں نے کہا کہ ملزمان کے خلاف کیا شواہید ہیں کیا سی سی ٹی وی کیمراز میں شناکت ہوئی ہے تو جس پر جواب دیا گیا کہ جتنے بھی سی سی ٹی وی کیمراز سے حمزہ کیمپ اور دیگر جگہوں کے تو وہ ملزمان نے توڑ دیئے تو یہ بات واضح طور پر ثابت کرتی ہے کہ جو پلیس اور حکومت کی طرف سے بیانیاں بنایا گیا تحریک انصاف کی طرف سے وہ دم توڑ گیا کیونکہ وہ کہتے تھے ان کے پاس شواہید موجود ہیں تو آج یہ بیان جو دیا گیا ہے وکیل کی طرف سے کہ کیمرے توڑ دیئے گئے تھے ان کے پاس کوئی بھی ویڈیو موجود نہیں ہے اور تبتیشی افسر کا بھی یہی بیان تھا تو پاکستان تحریک انصاف کے موقف کی تائید ہوئی ہے مراند خان صاحب کی موقف کی تائید ہوئی ہے اور جب سوال یہاں پر ایک اور بھی پہلا ہوتا کہ جب وہ کیمرے توڑے گئے تو توڑے جانے سے پہلے کی جو ویڈیو سی وہ تو موجود ہونی چاہیے تھے یہ شخص نے آ کر توڑا تو ایڈلیس وہ تو کیمرے میں کیپچر ہوا ہوگا تو وہ اس کی بھی ویڈیو جو تھی وہ موجود نہیں تھی جس پر جیج صاحب نے برہمی کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب ہے ملزمان کے خلاف کوئی ثابوت موجود نہیں ہے صرف پولیس کے بیانات ہی ہیں تو جسٹس مندوخیل نے کہا کہ اصل دہشتگردوں کو پکڑتے نہیں ہیں ریلیوں والوں کے پیچھے پڑے جاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جسٹس مندوخیل صاحب نے جمال مندوخیل نے کہا کہ مقدمہ دہشتگردی کی دفعات کیسے لگائی گئی ہیں اس مقدمے میں تو کوئی ایسا ثبوت ہی موجود نہیں ہے تو پھر بھی آپ نے اس میں دہشتگردی کی جو دفعات ہیں وہ لگائی ہیں جس پر وکیل پجاب حکومت نے بقیادہ طور پر یہ کہا کہ ملزمان نے آئی ایسای کے دفتر پر اور کیم پر حملہ کیا ہے تو جس کے وجہ سے دہشتگردی کی دفعات لگائی گئی ہیں جس پر جسٹس مندوخیل نے کہا آپ کو پھر علم ہی نہیں ہے کہ دہشتگردی ہوتی ہی کیا ہے دہشتگردی سانیہ آرمی پبلک سکول پشاور اور کوئٹا کے چہری ہوتی ہے ریلیاں نکالنا کہاں دہشتگردی ہو گئی تو اس طرح سے جو پاکستان تحریک انصاف ریلیاں اور احتجاج کرنا چاہتی ہے اس کی بھی راہ ہموار ہوئی ہے جسٹس مندوخیل نے جس طرح کا یہ ایک ریمارکس دیئے ہیں کہ ریلیاں نکالنے والے دہشتگرد نہیں ہوتے تو اس طرح تحریک انصاف کو ایک راہ ہموار ہو چکی ہے اب وہ بہ آسانی اس فیصلے کو لے کر ہی ریلیاں اور اپنے احتجاج ریکارڈ کروا سکیں گے اور حکومت اور پولیس ان کے خلاف کسی قسم کا بھی کریک ڈاؤن نہیں کر سکے گی اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم ریمارکس جسٹس مندوخیل کی طرف سے دیا گیا انہوں نے کہا کہ کیا ایک ہیڈ کانسٹیبل کے بیان پر سابق وزیراعظم کو غدار مان لیں انہوں نے کہا کہ خدا کا خوف کریں آپ کس طرف جا رہے ہیں تو اس طرح یہ ایک جو بیانیاں پولیس کی طرف سے بنایا جا رہا تھا کہ مارکان اور پاکسنل تحریک انصاف دشتگرد جماعت ہیں وہ غدار ہیں تو وہ بھی بیانیاں دم توڑ چکا ہے تو یہ ٹیک بھی آج تحریک انصاف کے اکر سے بقیادہ طور پر اتا چکا ہے تو آج پانچ ملزمان کی بقیادہ طور پر زمانت بھی سپریم کورٹ کی طرف سے منظور کی گئے اس کے ساتھ ساتھ جسٹس مندوخیل نے یہ بھی کہا کہ کیا ریلیاں نکالنا یا سیاسی جماعت کا کارکن ہونا کوئی جرم ہے طلبہ یونین اور سیاسی جماعتوں پر پبنیاں لگانا ہی آج کی یہ بربادی کی وجہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ناکست تفتیش پر پولیس اور پروسیکوشن کی سردنش بھی کی تو اس طرح جو تحریک انصاف کا ایک بیانیاں تھا کہ نو میں یہ واقعات انہوں نے نہیں کیے اور نہ ہی ان کے کارکنان وہاں پر ملوث ہیں جو ایک تحقیقات کا مطالبہ کرتے تھے وہ بھی ایسا ثابت ہوا کہ وہ بالکل صحیح اس کا تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہیں کیونکہ نہ تو ان کے پاس شواہد موجود ہیں نہ ہی ان کے پاس کوئی ویڈیوز ہیں اور یہ ایک پروپوگنڈا کیا گیا تھا ملک کے خلاف اور جو جلاو گراو کیا گیا ہے اس میں بھی ان کے اپنے ہی لوگ شاید ملوث ہیں جس کے وجہ سے یہ تحقیقات کرنے سے آ رہی ہیں اور سی سی ٹی وی ویڈیوز دکھانے سے بھی آ رہی ہیں تو اس وجہ سے آج ان کی سردنش بھی ہوئی ہے اور نو مئی کا بیانیاں جو تھا وہ ایک دفعہ پھر سے دم توٹ چکا ہے اس طرح دیگر جو ملزمان کے خلاف ملٹری ٹرائلز بھی ہو رہے ہیں ان کو بھی آج ملیا میٹ کر دیا ہے دونوں ججز کے ریمارکس نے کیونکہ فیصلہ سپریم کورٹ کے اندر آئے گا اور سپریم کورٹ شواہد کی بنیاد پر ہی وہ معاملہ کا فیصلہ کرے گی اور ان کے پاس کسی قسم کے شواہد موجود نہیں ہے اس طرح امیران خان صاحب کا ایک اور بیانیاں آج صاحب ثابت ہو چکا ہے امیران خان صاحب نے کہا تھا کہ انہوں نے یا ان کے کسی کارکنان نے کوئی بھی جلاو گرار نہیں کیا نہ ہی توڑ پھوڑ کیا اس سے پہلے گزشتہ روز بھی امیران خان صاحب کے توڑ پھوڑ کے دو واقعات میں بقیادہ طور پر ایک زمانہ میں منظور ہوئی تھی اور آج بھی اس بیانیاں انہیں نو مئی کو دفن کر دیا تو یہ تحریک انصاف کے لیے بہت ہی خوشہ بات ہے اور آج ان کا طور پر امیران خان صاحب کے لیے دوسری خوشخبری یہ بھی ہوگی کہ سائفر کیس کا بھی فیصلہ جو ہے وہ ہو جائے گا اور سائفر کیس میں بھی امیران خان صاحب سرخ روح ہو جائیں گے اس طرح تمام ترجم بیانیاں تحریک انصاف اور امیران خان صاحب کے خلاف بنایا تھا وہ ختم ہو جائے گا اور تحریک انصاف کو دوبارہ نئی زندگی ملے گی اور تحریک انصاف مزید مضبوط ہو کر نکلے گی جو ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا گیا تھا اس سے عوام کی سمتی ملی اب جی ہے جو کریک ڈاؤن کیا گیا تھا وہ نہاق ثابت ہوگا اس سے مزید عوام کی انکسپورٹ ملے گی اور تحریک انصاف مزید مضبوط ہوگی اسلام علیکم